اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ خریت سے ہوں گے یہ ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں دن میں مجھے کافی زیادہ ایسے میسج آتے ہیں جو پوچھتے ہیں بھائی جان اسٹریلیا کا ویزا اوپن ہو گیا کیانیڈا کا ویزا اوپن ہو گیا یوکے کا ویزا اوپن ہو گیا یو ایس اے کا بارڈر کھلا ہے یا نہیں اس کے علاوہ شنجنیریہ کا بارڈر کھلا ہے یا نہیں ہماری انبیسی کھلی ہے یا نہیں دوستو ان سارے questions کا answers میں اس ویڈیو کے اندر دینے جا رہا ہوں تو میں یہ آپ سے request ہے کہ آپ ویڈیو کو end تک دیکھیں اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ خریت سے ہوں گے یہ ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں getting a visa and traveling in coronavirus دن میں مجھے کافی زیادہ ایسے میسج آتے ہیں جو پوچھتے ہیں بھائی جان اسٹریلیا کا ویزا اوپن ہو گیا کیانیڈا کا ویزا اوپن ہو گیا یوکے کا ویزا اوپن ہو گیا یو ایس اے کا بارڈر کھلا ہے یا نہیں اس کے علاوہ شنجنیریہ کا بارڈر کھلا ہے یا نہیں ہماری انبیسی کھلی ہے یا نہیں دوستو ان سارے questions کا answers میں اس ویڈیو کے اندر دینے جا رہا ہوں تو یہ آپ سے request ہے کہ آپ ویڈیو کو end تک دیکھیں ہم اپنی بات کو start کرتے ہیں کہ getting a visa and traveling دو الگ الگ چیزیں ہیں سب سے پہلے آپ کو visa get کرنا ہوتا ہے کسی بھی country کا چاہے وہ visit ہے work ہے student ہے immigration ہے کوئی بھی visa ہے اس کے بعد آپ traveling کرتے ہیں اگر آپ کے پاس visa ہی نہیں ہوتا تو آپ ائرپورٹ پر صرف لوگوں کو buy buy کرنے جا سکتے ہیں آگے نہیں جا سکتے اب ہم بات کرتے ہیں کہ بھائی visa کیسے ملے گا اب visa کے لیے different شرائط ہیں آپ ان کو پورا اٹھ کریں میرا اگلا question ان لوگوں سے یہ ہوتا ہے بھائی آپ کے پاس visa ہے آپ کے پاس visa اگر ہے سو میں سے کوئی ایک دو بندے ایسے ملتے ہیں سلمان بھائی میرے پاس visa ہے تو میں کہتا ہوں یار صبر کر لو پھر تھوڑا یا چیزوں کو بہتر ہونے کا wait کر لو یا جو ان کی requirement ہیں کہ جیسے negative coronavirus کا test لے کر آنا ہے اور تو اس طریقے کی باقی آپ وہاں پہ رپورٹ پہ جا کے یا کسی وی ایڈ لائن سے پوچھ سکتے ہیں وہ آپ کو confirm بتا دیں گے میرے یہ ویڈیو ان 99% لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس visa ہی نہیں ہے اور بھائی آپ کے لیے border کھلے بند ہو embassy کھلے بند ہو باقی چیزیں ہوں نہ ہوں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے because mostly جو visa's ہیں وہ online ہیں چیئے online visa کو apply کرنے کے لیے آپ کے سارے documents upload ہوتے ہیں اب جو online documents upload کرنے ہیں انس کا کوئی corona virus سے لینا دینا ہی نہیں ہے اب documents میں آپ کی جان ہونا ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس لائٹ سے آپ job کے لیے apply کر رہے ہو تو آپ کی CV اچھی بنی ہوئی ہونا اس کے علاوہ آپ jobs کے لیے apply کرنا اس کے لیے آپ جو ہے وہ interview کی preparation کرنا آپ اپنی English کو improve کرنا جو اگر English countries میں جا رہے ہو تو اگر French countries میں جا رہے ہو تو French improve کرنا Spanish میں جا رہے ہو تو Spanish improve کرنا Turkey میں جا رہے ہو تو Turkish improve کرنا اب یہ ساری چیزیں تو youtube پہ available ہیں اس کا corona virus سے کیا لینا دینا ہے so by the way visa get کرنے کے لیے جو کام آپ کو محنت کرنا ہے وہ آپ کو کام ابھی start کر دینا ہے ٹھیک ہے اگر آپ visit visa کے لیے کرتے ہو bank statement نہیں بنائی bank statement بنانا شروع کر دو اپنی company کے documents نہیں ہے company کے documents شروع کر دو نوکری کرتے ہو آپ اس کو بولو میری salary جو ہے نا وہ account میں transfer کیا کرو cash میں نہیں لوں گا ہمارے جو انڈیا پاکستان میں concept چل لوتا ہے cash کا cash نہیں لوں گا بھئی میرے account میں send کرو ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو جو بھی آپ کے پاس documented proof ہے اس کو تیار کرنا شروع کر دیں work permit کی بات کریں تو job offers کو دیکھنا شروع کر دیں ٹھیک ہے jobs کے لیے apply کرنا start کر دیں اگر نہیں کہا رہے پہلے اگر کار رہے ہو تو پھر دوسرے country کو apply کرنا شروع کر دو Canada کو let's سے آپ نے سارے کر لی Australia کو شروع کر دو بھئی کسی نے روک ہے آپ کو New Zealand کو شروع کر دو کسی نے روک ہے آپ کو وہی computer چاہیے وہی internet چاہیے آپ کو صرف time extra چاہیے اگر کسی ایک جگہ پہ بھی آپ کی click ہو جاتی ہے تو میرے بھئی آپ کی پوری life بن جائے گی ٹھیک ہے تو اس time کو utilize کرو so getting a visa کے لیے کام کرنا شروع کرو traveling کے لیے فیلال اگر آپ کا من نہیں منتا رک جاؤ but visa تو ہونا چاہیے نا passport پہ visa ہونا پانچ سال کا دس سال کا another story ہے اور traveling کرنا another story ہے تو اگر آپ کی پاس visa ہی نہیں ہے تو بہانے ختم کرو اور visa پہ کام کرنا شروع کرو اپنے documents کو prepare کرنا شروع کرو student visa کے لیے IELTS کرنا شروع کرو immigration کے لیے IELTS اور EC اپنا کروانا شروع کرو تاکہ یہ چیزیں ساری کی ساری آپ کو help کریں I hope کہ یہ چھوٹی سی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو motivational ویڈیو ہوگی آج کا اور آپ کو کچھ نہ کچھ action لینے پہ مجبور کرے گی without action کوئی result نہیں آنا ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے سے کوئی result نہیں ملتا دوستو and I hope کہ آپ action لیں گے thank you so much